اسلام علیکم اسے آئیشہ شہباز ویلکم ٹو می چینل آئیشہ شبی لائف سٹائل تو آج کا ٹوپک بہت ہی حاصل ہے ان لوگوں کے لئے جو ابھی ابھی سوچ رہے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کا سکول میں نیو ایڈمیشن کروانا ہے تو چھوٹے بچوں کی مدرز اور پیرنٹس کے لئے آج کا ٹوپک بہت ہی اہم ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نو ایسی ٹپس شیئر کروں گی جو آپ کے لئے بہت ہیلپ فول رہیں گی کہ بچوں کو آپ نے سکول بھیجنے سے پہلے کس طریقے سے پریپیر کرنا ہے تو یہ جو سکول بھیجنے کا عمل ہے پرسٹے جو بچے سکول جاتے ہیں تو یہ ماں اور بچے دونوں کے لئے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ دونوں نے فرسٹ ٹائم ایک دوسرے سے دور رہنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ ٹپس روڑ فولو کرنی ہے تاکہ بچہ اور پیرنٹس دونوں جو ہیں وہ اس سفر کے لئے آسانی محسوس کریں اور مشکل سے بچے رہیں اور بہت ہشکوار طریقے سے اس سیکھنے کے سفر کا آغاز کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ پری سکول شروع کرنا آپ اور آپ کے بچے دونوں کے لئے بڑا سنگے میل ہے ایک دوسرے سے الگ وقت گزارنا شروع میں ایک مشکل عمل ہے پیرنٹس کے لئے بھی اور بچے کے لئے بھی لیکن یہ فارمل لرننگ جرنی سیکھنے کا یہ سفر بہت دلچسپ اور ایکسائٹنگ بھی ہے تو یہ نو ٹپ آپ نے ضرور آزمانے ہیں اس سے نہ صرف آپ کے بیبی کی سکول کے لئے اچھے سے پریپریشن ہو جائے گی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ سفر مشکل کی بجائے کافی حد تک اسے آسان لگے گا عموماً مارچ میں نیو کلاسز کا آغاز کافی جگہوں پر ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ انہیں ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں پیرنٹس کے لئے آسانی ہو کہ کس طریقے سے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پری سکول کے لئے ریڈی کر سکیں ذہنی اور جسمانی طور پر کس طرح انہیں پریپیار کر سکیں تاکہ وہ خود بھی مطمئن رہیں اور ان کے بچے بھی سکول جو فرس ٹائم جا رہے ہیں آسانی محسوس کریں تو یہ نو ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آپ کے بچے کا یہ نیا سفر جو ہے سٹڈیز کا اس کو مشکل کی بجائے کافی حد تک آسان لگے گا اور آپ بھی کافی مطمئن محسوس کریں گے تو اس کے لئے فرس ٹپ یہ ہے ویزٹ ٹوگیدر یعنی کہ اکٹھے سکول کا ویزٹ کیجئے اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بیبی کے ساتھ فرس ٹے سے پہلے یعنی جس دن آپ نے اپنے بچے کو فرس ٹے سکول بھیجنا ہے اس سے کچھ دن پہلے آپ اپنے بیبی کے ساتھ مل کر سکول کا ویزٹ کریں تھوڑا سا سکول کے پلے گراؤنڈ میں بچے کے ساتھ کھیلیں اور اس کے کلاس روم کا بھی اس کے ساتھ مل کے ویزٹ کریں یہ اس لئے کہ جب وہ فرس ٹے سکول آئے گا تو سکول سے کافی حد تک واقف ہوگا اسکول اس کے لئے آلرڈی ایک فیملیر پلیس ہوگی اور یہ سٹیپ اس کے لئے بہت آسانی پیدا کر دے گا ٹپ نمبر ٹو پلے سکول ٹوگیدر ایٹ ہوم یعنی کہ سکول کا محول گھر میں بھی کریئٹ کرنے کی کوشش کریں اپنے بچے کو پری سکول کے حیالات کی عادت ڈالنے میں مدد کرنے کے لئے ڈراما کھیل کا استعمال کریں یعنی کہ مختلف معمولات جیسے کہ کہانی کا وقت پڑھنے کا وقت اور تھوڑا سا تفریق کا وقت سکول کی روٹین ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بچے کے ساتھ یہ چیزیں کریں گھر میں آپ کرداروں کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو استاد بھی بننے دیں اس سے بچے جو ہیں سکول کے بارے میں ایک تفریحی جگہ کے طور پر سوچنے لگیں گے اور اس طرح ان کی سکول میں فرسٹ ڈے کی پریشانی کو کم ہونے میں کافی حد تک مدد ملے گی پوائنٹ نمبر ٹری ہے بچوں کو نئے فرینڈز بنانے کے لئے ذہنی طور پر تیار کریں کہ سکول میں آپ کو آپ ہی کی طرح کے بچے ملیں گے ان سے فرینڈشپ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تاکہ بچوں میں فرینڈشپ کرنے کا شوق پیدا ہو اور اس طرح وہ سکول میں زیادہ ہشی سے پڑھ پائیں گے پوائنٹ نمبر فور یا ٹپ نمبر فور ہے تیار ہونے کی پریکٹس ان کو گیم کی صورت میں کروائیے بٹنوں اور زپوں کو بند کرنے کی مشک کروائیں بیک کھولنے بند کرنے اپنی جگہ پر رکھنے کا بتائیں کوٹ اور جیکٹ وغیرہ کو ان کے سامنے ہک پر لٹکائیں اور بچوں کو بھی سکھائیں آپ جوتے پہننے کو کھیل میں تبدیل کرتے ہوئے بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں آپ کتنی تیزی سے جوتے بند کر سکتے ہو اس طرح ان کی پریکٹس بھی ہوگی اور وہ گیم کی صورت میں چیزوں کو جلدی اور اچھے انداز میں سیکھ پائیں گے ٹپ نمبر فائف ہے شیئر یور ایکسپیرینس اپنے بیبی کے ساتھ اپنے سکول کے فرسٹ ایکسپیرینس شیئر کیجئے کہ وہ دن کتنا سپیشل تھا اور آپ نے بہت مزا کیا اور اس دن کو بہت سپیشل بنایا اپنے لیے یا کسی اور کا تجربہ شیئر کریں جس سے بچہ بہت اٹیچ ہو اور ہو سکے وہ مانوس ہو سکیں ٹپ نمبر سکس ہے کریئیٹ ای نیو روٹین آپ نے سکول کے معمولات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پریکٹس کروانی شروع کرنی ہے جو کہ سکول کے اوقات کے حساب سے ہونی چاہیے یعنی ان کے سونے اور اٹھنے کا ٹائم اور یہ پریکٹس آپ بچے کو سکول جانے سے کچھ ہفتے پہلے ہی شروع کروا دیں تاکہ آپ کو اور بچے کو کوئی دکت کوئی مشکل پیش نہ آئے سکول کے ٹائم کے اکورڈنگ بچوں کو سلائیں اور صبح کو انہیں اٹھا بھی دیں ناشتہ بھی کروائیں تاکہ انہیں عادت ہو سکے اس ٹائم جاگنے اور اٹھنے کی اور انہیں سکول جاتے ہوئے کوئی دکت بھی نہ ہو اور رات میں نیند بھی وہ اچھی لے سکے اور ناشتہ لازمی کروائیے تاکہ سکول جانے سے پہلے انہیں ناشتے کی عادت ہو سکے ٹیپ نمبر سیون ہے ٹوائلت ٹریننگ ٹوائلت ٹریننگ پر اور زیادہ زور دینا شروع کر دیں سکول بچوں کو بھیجنے سے کچھ ہفتے پہلے ہی تاکہ بچے کو سکول میں اس حوالے سے کوئی مشکل پیش نہ آئے ٹپ نمبر ایٹ ہے لسن ٹو یور چائل ٹوائلت کہ آپ اپنے بچے سے اس کی فیلنگ پوچھیں سکول کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے اس کے ایموشن کو جاننے کی کوشش کریں وہ کچھ نیا شروع کرنا خوف ناک اور بڑا محسوس کر سکتا ہے یا بہت مزے کا بھی محسوس کر سکتا ہے اس کا ڈر دور کرنے سے وہ اس چیز کو بہت اچھا سمجھے گا اور مزے سے سکول جائے گا اپنے بچے کو یقین دلائیں کہ سکول ہتم ہونے کے بعد آپ انہیں وہاں موجود ملیں گے اور آپ اس سے اس بارے میں بات کریں گے کہ دن کے معمولات کیسے رہے اور دن کیسا گزرا سکول میں کیا 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 تا کہ وہ ایکسائٹیڈ ہو سکے پوائنٹ نمبر نائن ہے have a good bye plan یعنی کہ سکول چھوڑتے ہوئے بچے کو بہت اچھا good bye کہیں اور بہت اچھے طریقے سے کہیں good bye دونوں یعنی آپ اور آپ کے بچے دونوں کے لئے مشکل ہو سکتا ہے اس وقت جلدی سے اور اچھا good bye کہیں اور اپنے بیبی کو یقین دلائیں کہ ہم بہت جلدی ہی ملیں گے بچے کے ساتھ ایک روٹین بھی اس وقت کے لئے آپ رکھ سکتے ہیں کچھ اچھا پلان کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مل کر کچھ اچھی بات کریں یا کوئی دعا پڑھیں یا کچھ اچھا کہہ کر ایک دوسرے کو روزانہ good bye کہیں تاکہ آپ کے بچے کا موڈ بہت ہیپی کی ہیں صرف آپ لوگوں کے لئے جن کے چھوٹے بچوں کے نیو ایڈمیشن سونے والے ہیں اور وہ سکول میں ایڈمیشن کے بات فرس جانے والے ہیں تو انہیں ابھی سے یہ ساری ٹپس کو فولو کرنا ہے اپنے اور اپنے بچے کی بہت آسانی اور ہوشی کے لئے تاکہ کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہ آئے جب یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے سکول فرس ڈیج جائیں ہوب کے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہی تھی ہاس کر مدرز کے لئے تو میں ملوں گی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی بہت لائٹ شروع کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تا بلکل مت مولی گا تا کہ ہماری گفشوک کا ہی سلسلہ جاری رہ سکے سٹے ویڈیو سٹے ہیپی ہیلتی ہیلتی فل اللہ حافظ